شاید آفریدی کو انانس کی ہے ہم نے از این آئیکان پلیئر ایک ڈگ آؤٹ وہ سنبھالیں گے ایک شویب ملک سنبھالیں گے ایک ڈیرن سیمی سنبھالیں گے فائنلی جے پی ایل کے ہم اصل میں دیکھیں یہ بچے تو ابھی اتنے بڑے سٹارز نہیں بنیں گے اور اس لحاظ سے یہ مشکل چیپٹر تھا کہ یہ کس طرح سے سیٹ اپ کر سکتے ہیں ہم لیگ مگر چھے فرنچائز کے لیے تیس کمپنیز آئی ہوئی ہیں جنہوں نے ایک سپریشنل آف انٹریس دکھایا اور اس سے پتا یہی چلتا ہے کہ ہماری کریڈیبلیٹی ہے اس کانسپٹ کے پیچھے کمپنیز کھڑی ہوئی ہیں تو اس میں کوشش ہے کی گئی ہے کہ اس ڈگ آؤٹ انوارمنٹ کو پروفیشنل بنانے کے لیے کیونکہ وہ جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ رہ سکتی ہے وہاں پہ ہم آئیکانز اناؤنس کر سکتے ہیں اس سے انٹریس ڈیولپ ہوگا اور پھر آپ دیکھیں کہ within a year or two یہ بہت سارے بچے آپ کو سپرائز کریں گے اور اس کی ایک الگ ایک چیز بنے گی آگے جا کے جو آپ کو حیران کرے گی دیکھیں پہلا جو چیز ہوتی ہے جب آپ tested waters میں نہیں اترتے یا untested waters کہہ لیں تو پھر آپ کو یہ رہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں چلے گا مگر اگر آپ try نہیں کریں گے اور fence پہ ہی بیٹھے رہیں گے تو پھر زندگی میں آپ کچھ نہیں کر سکیں گے so try کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں تک ہم جاتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگلے تین سالوں میں یہ لیگ اوپر بالکل زبردست کھڑی ہو جائے گا ہم پہلی country ہیں جو دنیا میں یہ کرنے والے ہیں so اس لحاظ سے یہ بہت بڑی بات ہے اچھا جی تو شاید آفریدی کو announce کیا ہم نے as an icon player ایک dugout وہ سنبھا لیں گے ایک شویب ملک سنبھا لیں گے ایک dead and semi سنبھا لیں گے جعوید میاداد کو ہم نے overall ایک رکھا ہے ہمارا ایک طرح سے اس لیگ کے وہ roaming ambassador ہوں گے کیونکہ میرے خیال سے اگر بچوں نے spin کو کھیلنا ہے سیکھنا ہے تو جعوید میاداد سے بڑا کوئی ویسے ہی full stop ان سے بڑا کوئی batsman نہیں تھا میں کھیلا ہوں میں چھ سات سال ان کے ساتھ کھیلا مجھے پتا ہے کہ کتنی ان میں اہلیت اور قابلیت ہے اور دیکھیں میری کتاب میں جب تک کہ آپ اپنے ایکس پلیئر ساتھیوں کو عزت نہیں دیں گے ان سے کام نہیں لیں گے آپ cricket chairman کے آنے کا کوئی فادہ نہیں ہے ڈھائی سو کے قریب ہم نے نوکریاں دی ہوئی ہیں ایکس cricketers کو ڈھائی سو پھر آپ نے pension دیکھا کہ کہاں پہ چلے گی cricket foundation اس کے اوپر کسی صحافی نے بات نہیں کی میرے خیال سے اس سے بڑی کوئی development ہے نہیں تین مہینوں میں یہ cricket foundation کھڑی ہو جائے گی جس میں کہ جو hardships ہیں ہمارے curators ہیں ہمارے ground staff ہیں ہمارے scorers ہیں کئی request آتی ہے جی کہ وہ ہمیں doctor کی ضرورت ہے ہم medical bill نہیں دے سکتے ہیں سو یہ اور 10 کروڑ جو ہے وہ ہم نے پاک کر لیا ہے اس cricket foundation میں بہت سارے لوگ چاہ رہے ہیں یہ tax free ہے تو companies چاہ رہی ہیں کہ آئے اور اس میں اپنا حصہ ڈالیں اس کے الگ board of governors بنائیں گے سو یہ cricket foundation جو ہے وہ بھی ایک step ہے towards well being of ہمارے stakeholders کی کئی صحافی ہیں for example tough times دیکھتے ہیں ان کو ہم اس کو کسی طرح سے cricket کے تھرہو یا cricket board کے تھرہو نہیں کر سکتے اس foundation کے تھرہو انشاءاللہ کوشش رہی ہے کہ جتے بھی ہمارے stakeholders ہیں ان کی جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں وہ ہم حل کر سکیں اور یہ ایک بہت بڑا step ہے so 10 کروڑ board of governors نے ہم اجازت دی ہے پاک کرنے کی اور آگے چل کے آپ دیکھیں گے تین مہینے میں یہ foundation کھڑی ہوگی اور اس میں بہت پیسہ آئے گا اور وہ سب اینی لوگوں پر لگے گا